دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی بات کی کہ آٹی اے سے بٹھا کے آٹھ بجی عمران خان کو جیتوا دیا گیا اور یہ اب دو ہزار چوبیس میں بتا رہے ہیں تو ایک شیر یاد آگیا تمہیں سب خبر ہے دشمن کے ٹھکانوں کی شریکیں جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے واہ ٹھیک ہے جی پوائیٹ سوال آپ کے شیر سر آپ کے لیے میرے لیے سوال ہے کوئی بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے میں آپ کی دوستی اسمان ڈار جیتی نہیں تو نہیں ہے کہ آپ کی حویلی میں آکے مضمت کرتا نو مائی کی لیکن میں یہاں پہ نو مائی کی مضمت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے پوپلر لیٹر عمران خان کو جیل میں ڈالا انشاءاللہ یہ یوتھ آٹھ فروری کو ووٹ ڈال کے اس کا بدلہ اب بھولا بیٹا آش آش آگ کی بات پہ نای صاحب ایک من بودھ لیں آپ جو کہنا چاہ رہے اب آپ نے ٹوک دیا آپ نے بات کر دی بڑی اچھی بات ہے میں اس پہ کر رہا تھا پچیس تاریخ کو جب بلائیا عمران خان نے آپ لوگوں کو آپ بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھ رہے ہیں باہر نہیں ہے وہ بچلا اکیلا ویل 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 ہوتا رہا اور وہ لانگ مارچ لے کے واپس چلا گیا عمران خان نے آرمی چیف کے خلاف لانگ مارچ کیا اس نے آپ کو بلائیا آپ بزدلوں کی طرح گھروں میں بیٹھے رہے ہیں آپ نہیں آئے وہ بچارہ گولیاں پڑی اس کو وہ گولی کھا کے اب آپ نے پوری بات سنی اسی حوصلہ تسلی سے میں آپ سب لوگ کی بات سن رہا ہوں اب وہ بچارہ نو مئی کو جب یہ واقعہ ہوا جو بھی انہوں نے انسٹرکشنز دیوئی تھی عمران سامنے وہ جو پروٹیس کرنے کے لیے لوگ آئے پورے پاکستان میں وہ پندرہ بیس پچے ہزار لوگ تھے کور کمانٹر لاہور کا جو ہے وہاں تو میں خود دیکھ رہا تھا کہ میں پروگرام کرنے جارا تھا تو وہاں پہ آپ کے چار پہ ہزار لوگ بریج پہ چڑھتے ہوئے آ رہے تھے ٹھیک ہے وہ ملٹری پولیس نے ان کو نہیں روکا یہ بالکل انڈسٹوڈ ہے کہ وہ انہوں نے نہیں روکا اور آنے دیا کہ روکتے کلیش ہو جاتا پتہ نہیں لوگ مارے جاتے تو آپ نے پتہ نہیں کیا قیامت لیانی سارے ملٹر آپ تو خوش ہوتا ہے کہ تحریک انصاف والے مریں تاکہ فوج کے خلاف ایک کیس بنتا ہے اس طرح آپ کہہ رہے ہیں لیکن میرے بھائی بات یہ ہے کہ الیکشن چھوڑیں آج اگر آپ نے انقلاب لانا ہوتا تو آپ یہاں بیٹھ کے تالیانہ پیٹ رہے ہوتے تالیانہ کو پتہ ہے اور بھی بڑے لوگ پیٹتے ہیں مردوں کی طرح جہتے باہر اور جا کے دنیا کی کوئی جیل اس کو رکھی نہیں سکتی تھی اندر آپ کے لیڈر کو آپ دنیا میں جتر ریولکشن سے آپ پڑھ لیں سار ایک منٹ ایک منٹ ہسٹی اٹھا کے دیکھ لیں یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا عوام نکلا ہی باہر بلن وار گر گئی عوام نکلا ہی باہر آپ تو اس پہ ہی باہر نہیں آئے آپ باہر نہیں آئے لیڈر آپ کو اندر پہنچ گیا اب آپ اتنے گلٹی ہیں اتنے گلٹی ہیں کہ آپ کبھی میرے پہ الزام ڈال رہے ہیں کبھی آپ اس پہ ڈال رہے ہیں اب میرے بھائی کوفیوں کی طرح گھر میرا بیٹھنا جا آگے ووٹ ڈال دینا جس کو دینا ہے تاکہ جدان ہو اس کو ٹھیک ہے نا بس 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 اتنی بات یہ آگے میں دوسری آگے بھی چلنا ہے نا یعنی آپ کا میرا کونٹسٹ پر کسی باہر چل کے کرنے گے ڈیبیٹ کرنے گے ایک بات کنٹر لگتے ہیں نہیں نہیں حضر صاحب آپ کسے بات نہیں ہو رہی نا ان کی بیری بات ہی ہے اوہ آگ کی بات ختم ہوگی نا جس کا جواب ایک شیر ہے نہیں نہیں بیٹا بات سکتے ہو بیٹا بات سکتے ہو بیس نہیں کرنی بیس نہیں کرنی بیس کریں اکلبان لوگ بیس کرتے ہیں میں ایک بات کرنے لگا تھا تو کامران صاحب شروع ہو گیا کہ مجھے تو ایک چیز کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب تیہ کیا کہ جنرل آسم منیر صاحب کے اپارمنٹ رکھوانے کے لئے جو کیوں بہت زیادہ بہت عظیم کام تھا جو انہوں نے جب ذمہ اٹھایا اور انہوں نے اس کے لئے آپ کو شاید یاد نہیں ہو کہ بچوں آپ نے پتہ نہیں حلف لیا یا نہیں لیا لیکن کئی کروڑوں لوگوں نے شاید حلف لیا امران خان صاحب باگاہ صاحب حلف لیتے تھے خدا کو عدنا جانتے کہ آپ لوگ آئیں گے اور وہ تیس لاکھ کا مجموع ان کو چاہیے تھا پچیس اپریل کا ذکر کیا چھبیس نومبر کا ذکر کیا اگر حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ تیس لاکھ نکیس لاکھ بندے بھی آجاتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آسم منیر صاحب چیف ناب بنتے یہ میں اگڈائنگ بات کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جب آپ تیس ہزار بندہ نہیں کٹھا کر سکے تو اب آپ جان کے اندالہ کر رہے ہیں کہ آپ پورے پاکستان گندر ان کی چھیر سن کے کسی کے اور کسی کے کیا سن کے یہ اس بات کا اپنی جو اوقات ہے نا وہ سنزو ایک بہت بہت چانیز فلاسور تھا انہیں دو باتیں کی ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے امران خان کی رہنمائی کے لیے نواز شیف صاحب کی رہنمائی کے لیے میری رہنمائی کے لیے اپنے دشمن کو پہچانو اور اپنی اوقات کو پہچانو سب سے پہلے سب کو اسلام علیکم ایہ کنابدو و ایہ کنستائین آپ نے یہ بات دیئے کہ ایہ دنسیرات المستقیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے پڑے پورا ایہ کنابدو و ایہ کنستائین و ایہ دنسیرات المستقیم اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعیدی راستے پہ چلا آپ نے باتی کے سیلیکشن آپ لوگ باہر نہیں نکلتے صرف آپ لوگ باتیں کرتے ہو تالیاں بجاتے ہو آنکھوں دیکھا واگے میرے گھر کے سامنے وہ بچارے باہر نکلے ہیں ابھی تک وہ جیل میں ہیں میرے گھر کے سامنے بچے گئے ہیں بٹی صاحب آپ کی تو بڑی صحیح چھڑا ہے جاگے اچھا جی آپ ذاتی ایشوز نہیں سیٹل کرنے